وہ تم کو شونت کر پتا ہوں لدے باپ کی اس پل سے مرمک سے جو نکلے وہ تیرا کلام ہو خداون ہو تیرے لوگوں کے لئے برکتیں دے کر آئے منفراب کا تمہیں لے کر آئے اور اندکار کے جیون میں پرویش کرنے کا سبب بنے نیوشیو کے نام سے آمین ویدو خدا یہ کلام میں کیا لکھا ہے وہ لکھا ہے تٹھوڑ منوالو تم جو دھرم سے دور ہو کان لگا کر میری شن ویدو خداون کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں کٹھوڑ منوالو کٹھوڑ من کا مطلب آسانی سے جو چیزیں پھوٹتی نہیں میں تو ہمارے ہردہ کٹھوڑ کیوں ہوگا ہے اس لئے خدای کلام میں لکھا میں تمہارے ہردے میں سے پتھر کا ہردے نکال کر ماس کا ہردے ڈھونگا خداون کی کلام میں لکھا نہ تم تھنڈے ہو نہ تم گنگنے ہو اس لئے میں تمہیں اگلنے پر ہوں میں تو کٹھوڑ ہردے کا مطلب ہے یا کٹھوڑ من کا مطلب ہے کہ ہم جانتے تو سب ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ہم جیسے پرارم میں تھے ویسے ہی آج بھی ہیں میں تو ہم لڑک پن سے سنڈے سکول سے سنٹے آتے ہیں من فراؤ کیونکہ سور کر آج یہ نکٹ ہے میں تو میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اور بہت سارے لوگ میرے اس بات کو تھوڑا سا ناپسند بھی کرتے ہیں کہ بہت لمبا سر من نہیں دیتے پانشا لیکن نشیط طور پہ جان لینا بچپن سے میں اور آپ خداون کے کلام کو پڑھتے سنتے اسے جانتے اسے یاد کرتے اور اسے کوٹ کرتے ہیں میں اور آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں سرمن سنے ہوں گے لیکن ان سرمنوں کو سننے کے بعد خداون کے کلام کو پڑھنے کے بعد اسے جاننے کے بعد اسے یاد کرنے کے بعد مریہ آپ کی زندگی میں بدلاؤں کہاں ہے میں تو بدلاؤں بڑی چیز ہے بڑا سرمن بڑی چیز نہیں میں تو جس کو زندگی میں خداون کے کلام کام کرنا ہوگا ایک لائن میں بھی کرے گا میں تو بہت بڑے پچھارک ہوئے وہ زندگی سے بہت پسٹ ہو گئے بہت ہی پسٹ انہوں نے سوچا تب مسیح نہیں تھے وہ گہر مسیح تھے انہوں نے سوچا میں سوسائیڈ کر لوں گا اور وہ اچانک سے ریلوی ٹیک پر بیٹھ گئے لیٹ گئے اچانک سے ایک کاغج ہوتا ہوایا ان کے گال برج بگ گیا انہوں نے یوں کاغج کو اٹھایا وہ ایک جلا ہوا کاغج تھا انہوں نے اس کاغج کو دیکھا تو اس نے لکھا ہوا تھا لکھا پڑی تو اے تھکے ہوئے اور بوچ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا وہ ویسے ہی بڑے بوچ سے دبے تھے بڑے پریشاند تھے بڑے حتاش تھے بڑے نراش تھے انہوں نے کہا یہ کون ہے ایسے کون سے پرچے بات رہا ہے کہ تھکے ہوئے بوچ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا انہوں نے کہا یہ کیا ہے اس کے بعد مرنا دو ہے پہلے اس آدمی کو ڈھولوے جو پرچے مات رہا ہے کہ تھکے ہوئے اور بہت سے دبئے لوگوں میرے پاس آؤں میں تمہیں آرام دوں گا اس پرچے کو لے کر وہ ادھر گئے ادھر گئے بھائی آس پاس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس نے یہ پرچے چھپ بائے کہ تھکے ہوئے اور بہت سے دبئے لوگوں میرے پاس آؤں میں تمہیں آرام دوں گا کسی نے نہیں بتایا اچانک سے اچانک سے ایک کرشن بندہ اسے ملا اچانک سے ایک کرشن بندہ اسے ملا اس میں کہا رہے یہ تو بائیبل میں لکھا ہوا ہے یہ تو یہش مسین اتا ہے کہ ایک کام کر لے ایسائی ہوتا ہے زیادہ بہت زیادہ پرچار کرنے کے کرشن لوگ موڑ میں نہیں ہوتے بہت زیادہ بائیبل دوسروں کو پڑھانے کے موڑ میں نہیں ہوتے ہمیں پتہ اتنا پتہ ہے کوئی نورکشن نے آپ سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے کہے وہ یہش مسی کون ہے کہاں ہیں کیسے ہیں تو ہم بائی باس ignore مارتے تو وہ لیڈی سوسائیڈ کرنے کی کاغار پہ ہی تھا کچھ وہ بات میں آئے ایک بھول ہے پرچارک ہوئے تو وہ لیڈی سوسائیڈ کرنے کی کاغار پہ تھے تو وہ لیڈ گئے اور وہ لیڈ گئے کہ میں مر جاؤں گا اچانک سے ایک چھوٹا سا پرچہ آیا ہوتا ہوتا ہوا کہیں سے گال پہ جبتیا انہوں نے اس پرچے کو دیکھا کہ وہ جلا ہوا ایک پرچہ ہے انہوں نے دیکھا اس پر لکھا کیا ہے مرے پاس آؤں میں تمہیں آرام دوں گا انہوں نے پرچہ دیکھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ کون ہے کہ جو ایشے پرچے بات رہا ہے کہ جتنے تھکے ہوئے ہیں مرے پاس آؤں میں تمہیں آرام دوں گا اس میں یہ کیا ہے اس نے وہ دھڑ دھڑے بھوننے لگا اکٹیشن نے وہی کرشن آدمی بلا اس نے کہا ان کے پر آدھ آدم میں تمہیں کیا بتاؤں مری versета میرے گاڑے میں اسے پڑھ لینا اس کے بعد دو گیا اس نے پڑھا اس کا من پرورتی تھوڑا اور وہ بہت بڑا ایمانجریسٹ بنا میں تو ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے سرمن میں اور آپ میں سنے ہوں یا بہت لمبے سرمن میں اور آپ سنے سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جو سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو میں اور آپ کتنا اپنے زہر میں اتارتے اور کتنا میں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں میں تو اسی لئے خدای کلام میں یہ اشایہ وہ اس کے چھالیس میں دیا میں لکھا ہے کٹھور من مالو تم جو دھرم سے دور ہو میں تو ہم لڑکپن سے اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں ہم بچپن سے سنڈی سکول جاتے ہیں ہم جوانی میں یوٹ میں رہتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے ہرد ہے آج ہمیں پتھر کے ہی کٹھور ہے ہم اس کان سے سنتے اور اس کان سے نکال دیتے ہیں لیکن خداون کیا کہہ راج کی شنڈیہ یہ کٹھور من مالو شروع ہے چونکہ ترچو دھرم سے دور ہو میں اپنی دھارمکتہ سمیپ لانے پر ہوں دھارمکتہ سمیپ لانے کا مطلعہ میں اپنے سورگ راج بہت جلدی تم جو مانگ رہے ہوں میں تو کئی بار میں اور آپ آہے ہمارے باگ کی دعا میں کیا کہتے ہیں ہمیشہ آہے ہمارے باگ تجھو آشمان پر ہے تیرا راجیہ ہے اور سچ بتا رہا ہوں میں خود اپنی یسو باس کیلئے بتاتا ہوں مانگتا تو میں بھی ان پر راج جیہ آئے اور جب میں راج جیہ آگیا اس دن جیسے آج کی حالاتیں سب سے تمہارا رکھ کیا ہوں پڑے ہوں گی میں خود یش مسیح سے کہہ رہا ہوں پر راج جیہ آئے اور یش مسیح کا جہاں پر راج جیہ آ جائے گا تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو جو کٹھور ہردے والے ہیں جو دھارمکتہ سے دور ہیں جو کلام کی بھولنے والے بھی ہیں کلام کی سننے والے بھی ہیں لیکن پھر بھی کئی نہ کئی ہمارے ہردے کٹھور ہیں کہ ہم خدا ان کے کلام کو عمل نہیں کرتے ہیں ایسے کے لیے تو کیا ہو جائے گا نرک کی آگ کی دور کھولے ہوں گے اس لئے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی دھارمکتہ کو شمی بلانے پر ہم بہت دور نہیں اور میرے ادھار کرنے میں ولم نہ ہوگا پھر میں سیون کا ادھار کرنگا اور ازرائیل کو مہمہ دوں گا سیون کا ادھار کا مطلب ازرائیل کو مہمہ دینے کا مطلب صرف وہ والا ازرائیل نہیں ہوں جو جوگرافی میں کی نقشی میں ہر ایک وہ زندگی جو خدا ان کے کلام کو جانتی ہے پڑتی ہے سنتی ہے اس پر عمل کرتی ہے جنہوں نے اپنے وصنوں کو بھی ہم کیا بات کر رہے تھے وہ زندگیاں خدا ان کے کلامیں لکھا ہے کہ دھنیاں وہ جو اپنے وصنوں کو میمنے کے لہوں سے دھولیتے ہیں مہینو ہم نشی طور پر خداون کی دھار میں لکھتا کہ ہمیں بات جھوڑنی چاہیے ہمیں کہنا چاہیے پر راجی آئے لیکن اس راجی کو لانے کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہوگا جتنے مسیح زندگیاں ہیں ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بچنے کا خداون مصر آپ سے کہا گا میں نے تو تجھے مسیح خاندان میں جلم لینے کا گورب دیا تجھے مسیحت سیعت میت میں ملی سنڈی سکول کی دوار تیرے لیے کھولے گئے تُو نے پتا پت پت پتر آتما کے نام سے بقت اسمہ پایا تُو نے کنفرمیشن لیا تُو میرے بدن تیرے لہو میں سہب آگی ہوا تُو سب کچھ جانتا تھا تیرے گھر پہ بائیبل لکھی تھی تُو پڑھتا تھا تُو پریو میٹنگ میں جا کر سرمن کو سنتا تھا چڑچ جاتا تھا چڑچ جاتی تھی سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر تُو نہیں بدلا تو اب تیرے پاس توبہ کے افسر نہیں ہے میں نے جب دھنی آدمی مر کے اوپر پہنچا اس نے ابراہم سے کہا اے ابراہم لازر کو نیچے بھیج کی میرے اور بھائی بہن بھی ہیں تو ابراہم کیا کہتا ہے اوڑ کے پاس بھاوش دکتاؤں کی پستک ہے اور ہمارے پاس تو یش مسیح خود مر کر زندہ ہوکے جیسا دھنی آدمی لازر سے ابراہم سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مر کر زندہ ہو جائے تو وہ وشواش کریں گے لیکن ہم نے تو یش مسیح کو خود دیکھا کہ وہ مر کر زندہ بھی ہو کرے آج پر میں اوڑاپ لیکن پور دیتی سے وشواش نہیں کر پاتے میں اوڑاپ اپنے ہردے کو کٹھور کرے بیٹھے میں تو لشی طور پر سچ میں خدای کلام میں اسی لکھا ہے پہلا کرنٹی اس کے پیلے دنہ میں کہ کروز کی کتھا ناش ہونے والوں کیلئے مرکتا ہے لیکن ابو دھار پانے والوں کیلئے پرمیشور کی شامت ہے بیٹھو ہم انہوں میں سے ہیں جو کروز کی کتھا کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی بات کروز کی کتھا کو جاننے کے بعد ہم ایسے کتنے ایسی ہیں جنہوں نے کروز کی کتھا پر ایمان لائیا ہم کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں میرے نام تو میرے نام تو فنڈانڈز ہے میرے نام تو جورج ہے میرے نام تو پول ہے میرے نام تو یوسف ہے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا کروز ٹانگ لینے سے کچھ نہیں ہوگا بل ساٹھے گرٹر مسیحی لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا کرشن لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا مجھے راپ کو جیوان کی پشتک میں اپنا نام لکھنا ہوگا عربوں میں اور آپ کیسے لکھیں گے کہ کروز کی قطبہ پر میں اور آپ ایمان لائیں بابا پیار بہت کرتا اور تم سے مانوں گا تمہاری ایک بھی نا ایسے بیار کا کیا فائدہ کہ بابا پیار بہت مجھے پورا وشواس ہے آپ جو کہہ رہے ہو بلکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن مانوں گا بلکل نہیں بابا میں جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہو میرے بھلے کیلئے کہہ رہے ہو جیسی میں جندگی جی رہا ہوں اس سے نقصان ہو جائے گا لیکن مانوں گا بلکل نہیں تو ایسی کروز کی قطبہ کو جارنے والا اور بشواس کرنے والا یا انگی کار کرنے والے کا کیا لاب مجھے اور آپ کو کروز کی قطبہ پر پھول پھرے سے ایمان رکھنا ہوگا تاکہ میں اور آپ بھی کہنے پائیں کہ ہم ادھار پانے والوں کے لیے کروز کی قطبہ پرمیشور کی شامر تھے میں کہہ خداون کی شامر تھے کروز کی قطبہ ہمارے لیے تب ہی تو منگی کار کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ییشو ہمارے پاپوں کے لیے مارا گیا گاڑا گیا دفنایا گیا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ہم نے اس بات پر ایمان نکھا اسی لیے ہم ادھار پائے ہوئے لوگ ہیں تیز رہا اسی لیے خداون نے یہ جو کہا میں سیون کا ادھار کروں گا اور اسرائیل کو اپنی مہمہ دوں گا اس کا مطلب خداون ہر ایک کو اپنی مہمہ دے گا جو اس پر بشباش کرتے ہیں خداون ہم سب کو اپنی مہمہ کا پاتر بنائے گا اور مہمہ کا پاتر ہم کب بنیں گے جب ہم یشیو کے ساتھ بادلوں پر اٹھائیں جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوگا نہ روزانہ کی گلہ ہوگا نہ سکول ہوگا نہ کوئی بیزنس ہوگا نہ کوئی لوکری ہوگی نہ کوئی چلتہ ہوگی وہاں پر کیا ہوگا ہم سب کیا کریں گے صرف پرمیشور کی مہمہ کریں گے اس نے خدا اقلام لکھا ہے میں اسرائیل کو مہمہ دوں گا خداون چاہتا ہے کہ ہم سب خداون کے ساتھ بادلوں پر مشواشیو گردہ سو داسی ہو کر اٹھائے جائیں اس لئے وہ ہمیں افسر پر افسر دیتا ہے اور خدا اقلام لکھا ہے کہ افسر کو بہموم لے جانا کیونکہ میں اپنی دھار مکتا سمیت لانے پر ہوں اس کا مطلب میں نیائے کی سیحسن پر بیٹھ کر آنے والا ہوں یوشور سے بکشت واقع میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھ مشیو گرانے والا ہوں ہر ایک کے کاموں کے انصار پتفل میرے ہاتھوں میں میرے ہمیں سب کون روزوں کے دنوں میں عادت لائیں کہ یہ روزے کے دل ہماری زنے کے اندر قائم ہے اب ہم کیا کرتے ہیں روزے کے دل ہمارے لئے واشنگ مشین میں دلنے کے دل ہیں خداون کا وچن اس کی مہمہ کے گیت اس کا بدل اس کا لہو جو ہم لیتے ہیں یہ ہمارے لئے صرف ایکسل اور ونبار اور یہ سب کچھ ہے کہ ہمارے گناہ جو کہ ارگوانی رنکے ہیں یشو نسی روپی واشنگ مشین میں ڈل کر پاک اور صاف ہو جائیں اور ہم سب یشو سے کہہ سکیں پربو ہم نے اپنے پتھر کے ہردیاں کو نکال کر پھینک دیا ہے پربو ہم نے اپنے کٹھو ہردیاں کو نکال کر پھینک دیا ہے کہ ہم تیری دھار مقتا کے سمی با سکیں کہ ہم تجمع کی ہو سکیں اور تو ہمیں کاخ ہو جائے تو ہم اپنے سر پھچکائیں اور دعا مانگیں ہاں سمان ازمین کے خالق ملک مرشن والے پرو پرمیشوار ایک بہت سے بڑی دار دلت اور بھکتی کے ساتھ آپ کے چینوں میں آتی ہے دنوادی تھے اپنے حضی صلی اللہ کل کے لئے خداون اپنے دونوں بھائیوں کے لئے بہنوں پاسنا کے لئے وشش طور پر اپنی چنگائی کے آتما سے بھر کے رکھنا کہ آپ شاری پرشانی ہیں دکھت ہے تقریف ہے ہم سے چھوٹا ہم خداون لیکن آپ خداون سب کو جاننے والے ہیں پھر کونے چنگائی تھے پھر اس پر وارک تھی انہوں بچوں کو ان کے خاندانوں کو کیونکہ بچوں کو خداون بڑی برکتے ہیں اس کا خاندان پر تیرا نگرے بنا رہے ہیں پھر یہ آششیں خداون کے سنسارے کے ہیں پروارے کے ہیں آتمی کے ساماجے کے ہیں آرتھے کے ہیں خدا ان کے ذنیوں کے اوپر ٹھہرہ بھائی سمیر کے لئے عزید بہن کے لئے ان کے بچوں کے لئے پاتھ نہ کرتے بھائی امیت کے لئے خداون کی پتنی ہماری بہن ان کے بچوں کے لئے پاتھ نہ کرتے اشیو نہ جاؤ خداون پاتھ نہ کرتے حزید آنکل آنٹی کے لئے ان کے جوڑے کو سرفراز رکھ فلون پر رکھ آششی طرح کانندگ رکھ خداون آپ سے انتظار کرتے بشیش طور پر اشیو راجہ بھائی پریشاند کے لئے پہن اپاس نہ کرتے ان کے بچوں کے لئے بھی خداون اور اس منڈلی کے لئے اور اس کلیس سے آپ کے لئے جو بڑے بشواش چکے تاکہ ساتھ خداون آپ کی عبادت میں سہب آگئی ہیں ہر ایک پر خداون آپ کا نگرے بنا رہے ہیں پتہ آپ کی بڑے عاششیں جو سنساری کے ہیں پرباری کے آنٹ میں کے ساماجے کے آرتے کے تیلون پر پر ٹھہریں کتنے آن لائن آف لائن خداون آپ کی عبادتوں میں سہب آگئی ہیں سب پر آپ کا نگرے بنا رہے ہیں مشیشتہ اور بھائی مشیشتہ اور بھائی وشال جواز کے بافٹ سے آپ کے نگرے کے سائم آپ کے لہو کے باڑے میں ٹھاپتے ہیں چاہتے ہیں خداون وہ بڑی چنگائی پا کر خداون تیرے باون میں کھڑے ہو کے اس بات کی گبائی دے کہ سچ میں خداون رہی مجھے موت کے لئے اسے بچایا کیونکہ وہی بہو بہو رفا ہے وہ خداون آپ سے آپ کا نگرے چاہتے ہیں اور بھی جتنے بیمار ہیں پریشان ہیں دکت میں ہیں تکلیف میں ہیں شب پر آپ کا نگرے بنا رہے ہیں مجھ پاپی کی بسات ہے خدا آپ کی چنگائی کے آتما سے بات میرے بڑی آگلی پر آتنا کرتا ہے اس کو بھی اپنی چنگائی کے آتما سے بھر یہ کلیش یا خداون تو جو میں بڑھنے والی ہو چرچ کے جو بھی پروجیکٹس خدا چاہیں وہ بینچیز کے ہوں چرچ کے ایکسٹینشن کے ہوں خداون چرچ روف کے ہوں پتہ پرمیشون پہلے شہر کے ہوں خداون سب آپ میں پورے ہوں اور خدا ہم شمع در سمع تری گواہی اور تیرا شکر کرنے پائیں بیعا کریں انگرے کریں دنباد کے شاد پراتنہ شننہ صلی کے نام سے آمین ہائے ہمارے باپ یہ اسمان پر تیمائن پاک مرد بیار شرطہ جیسے اسمان پر پر میں روچھو آمین ہم سب خداون کی مہمت لئے ہم لوگ آئیں گے اچھا گی اچھے چھو اپکار کی بیتے اپنے پرابو کو چلا اپکار کی بیتے اپکار کی بیتے اپکار کی بیتے اپنی رب کو چڑھانا ہے رب کو چڑھانا ہے وہ بھی ہمارا سب کا سارا وہ بھی ہمارا سب کا سارا اسے کو دینا ہے اسے کا اسے کو دینا ہے پنداری ہم پربھو کے زد میں زشوا ہی لوٹانا ہے پربھو کو چڑھانا ہے اس پربوں نے سرگ کو پیاغا ہم کو پیم دکھانا ہے ہم نے کو پیم دکھانا ہے پیسا دو تب کو جو کچھ ہو پیسا دو تب کو جو کچھ ہو تنجھ بیٹے بھی لانا ہے تب کو جانا ہے کشور کی ہے کرپا بھاری کشور کی ہے کرپا بھاری ہم کو دھنے منانا ہے ہم کو دھنے منانا ہے تارا جیور دے دو کبھو کو تارا جیور دے دو کبھو کو کب آشیش پانا ہے ایب کو کرانا ہے بیو اللہ بیو اللہ بیو اللہ بیو اللہ ملک کو ایس کروں گا بھائی مجید آسا آپ سے کی بہتا ہے ملک بھائی کے زمانت بھائی بھائی سبیس پانا پیس خڑی رہے خڑی ہو جائے اب بذروار جو ہیں وہ بیٹھ کر دی ہے آشیش بچانے سکتے ہیں بلی ایک بات پیسے پربو آپ کے چڑھنوں کے سمیت ہیں پربو آپ کی بھی رہا کے لیے آپ کے بریق کے لیے ہم آپ کو دھنے بات دیتے ہیں کہ آپ نے ایک بات پھر ہم کو اس قابل سمجھا کی لاکھوں میں سے ہم کو چھنا کے ہم آپ کے آپ کے بچانوں کو سن سکیں اس پر پربو جو مرن ہے اس کو سن سکیں پربو ہم چاہتے ہیں پربو ہمارے یہ بچان ہمارے ہر ایک کے ہردے سے بات کریں ہم اس قابل ہو کہ ہم اپنا پتھر کا ہردے نکھال کر پربو ہم وہ ماس کا ہردے گرینٹ کرنے والے ہو سکیں پربو انہیں دیں کہ نہ کیول ہم اس کو گرینٹ کرنے والے ہو بلکہ پربو اس بچان کو ہم دوسرے ہو سکیں تاکہ جو مرن کی بھی آپ کی بیڑے ہیں پربو وہ بھی آپ کی بیڑے ہیں پربو وہ بھی آپ کی بیڑے ہیں نکھال ہو سکیں ہم اپنی کمائی میں سے پربو ایک بہت چھوڑا سا آنچ لے کر آپ کے سامنے اوپاستے دیں پربو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کا اس پر آپ کی کرپہ ہو اس پر آپ کی دیا ہو پربو اور یہ کسی ایسے اوپیوک میں لائی جائے جس سے کہ آپ کے نام کو اس سب سے جلال مل سکیں ایک بار پھر سے آپ کو دہنے والد دیتے ہیں کہ پربو آپ نے پرتیک وقتی سے پرسنلی بات کری ہے آج پربو ہماری جیبن پریورتک ہو سکیں اب اس چھوٹی دعا کو اپنے اتھار کرتا پربو یہ شکریس کے وسیلے سے مانتے ہیں سنو اور قبول کریں مارے خداوند پریوش مسیح کا نگرے پتہ پرمیشہ کا پریم پویترات مکی سہباگیت اور سنگتی وشیش طور پر عزیز پروار کے ساتھ اس منڈلی اور اس انسار کے سمست وشواشیوں کے ساتھ نرنتر بنی رہے جائے مسیح کی شب کو بھائے ایونجلس جانسن روبنسن صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت 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 آئیے خدا مدہ آپ کو برکت ہے